نمشکار دوستو میں ہوں نبین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہنگری سپیرٹس دوستو میں آپ کو ایک شیوانی درگا جی کی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے بگ بوز گھر سے باہر نکلنے کے بعد کافی چونکانے والا کھلا سکیا ہے اور دوستو اس سے پہلے پھر سے ویگوزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دوائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ایک گھنٹے کا بٹن دبانا مد بھولئے کیونکہ وہ دبائیں گے تو ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملیں گے دوستو شیوانی درگا جی نے بگ بوز گھر سے باہر نکلنے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شروع میں تو آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ہم سادھوں کی وہ ایمیج جو ہے سوامی اوم نے خراب کی ہے تو وہ ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو لیکن آپ تو ایسا کچھ کر نہیں پیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں کوالٹی پہ بشواش رکھتی ہوں کوانٹیٹی پہ نہیں تو جو سوامی اوم اتنے ٹائم میں نہیں کر پائے وہ میں نے شاید دو ہفتے میں ہی میں نے اپنا جو لوگوں کے سامنے جو مجھے کہنا تھا لوگوں کے دماغ میں جو جو چیزیں گھسانی تھی وہ بیج میں نے بو دیا ہے اور دوسری بات انہوں نے بگ باس گھر کے بارے میں بولا ہے کہ یہ سب گیم ہے اور گیم چل رہی ہے چل رہی ہے اور دھیری دھیری کیا ہوگا کہ سب لوگ جو ہے گروپوں میں بٹ جائیں گے اور پھر لڑیں گے مریں گے اور انہوں نے ہتین ہنا اور عرشی کو کہا ہے کہ یہ ہیں لمبی ریس کے گھوڑے تو دوستو زبیر خان کو لے کر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ ہمیں سلمان خان سے ایسی امید نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک تم سے ایک بندے نے کچھ چلو گلتی کر لی کیونکہ یہ شو ہے سب لوگ گیم کھیلے آئے ہیں تو اس میں آپ کے رییکشن ایسے ہوں گے کہ بندہ سامنے والا سوسائیٹی کر لے تو یہ شاید یہاں پہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں یہاں پہ سلمان خان نے انسانیت کھو دی تھی کیوں دوستو کیا آپ اس سے سہمت ہیں یا نہیں ہیں تو کمنٹ میں ہاں یا نہ لکھئے یا کچھ جو بھی آپ کے من میں آتا ہے وہ لکھئے دہنے والد دوستو کیونکہ ہماری سپریٹس چینل